کہ جو لوگ آج اس ملک میں نفرت کو پھیلا رہے ہیں آپ جائیے گلبرگاہ میں دو سو کلومیٹر ہیدر آباد سے گلبرگاہ کے ریلوے سٹیشن کو ہرا رنگ کیا گیا تھا تو وہاں پر بی جے پی آر ایس ایس والے احتجاج کیے کہ ہرا رنگ مسلمانوں کا نکالو اس کو رات و رات ہرا رنگ کو نکال دیا گیا یہ بی جے پی آر ایس ایس کی نفرت کی نشانی ہے کہ ہرا رنگ نک نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا ہے ارے مہن بگوت ہم تو ہر رنگ میں رنگ جانے والے ہیں رنگ سے ہم کو کیا نسبت نہیں ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے میسور میں ایک بس سٹینڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا گمبت لگایا گیا تو میسور کا بی جے پی کمپی بولا یہ اسلام کی نشانی مٹاؤ توڑ دیئے اس کو توڑ دیئے اس کو گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے گھروں کو بغیر خانون کو فالو کیے بغیر نوٹس دیئے اتر پردیش ہو مدیہ پردیش ہو گھروں کو توڑ کر بے گھر کر دیا جاتا ہے جلی میں توڑا گیا رمضان کے مہینے میں یہ بی جے پی آر ایس ایس یہ کام کر رہی ہے اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ کوئی بی جے پی کیمپی بولتی چاخوں کو تیز کر کے رکھو تو آج اترا کن میں ایک اور آر ایس ایس کا ادمی جو پہلے وشوہ اندو پریشت کا صدر تھا وہ کہہ رہے کہ میں پورے ملک میں دو کورت کتنے دو یا دھائی کورت تریشول باتوں گا مسلمانوں کا ان کا اوٹ ڈالنے کا حق چھین لیں گے مسلمان کوئی کلیکٹر نہیں بنے گا نہ جج بنے گا نہ مسلمان گورنمنٹ میں جائے گا ہم یہ کام کریں گے کھولم کھولا باتیں ہو رہی ہیں اور وہ محترمہ کرنا ٹکا میں چاخوب کی بات کیے ان کو کوئی ارس نہیں کیا جاتا کوئی ارس نہیں کیا جاتا ان کو حالی ایک ایف آئی آر خانہ پوری کر کے چھوڑ دیے اور ہمارا بچہ اگر کوئی شادی کی بارات میں خالی لکڑی کی تلوار سے تین مارک پہ نہ چاہتا تو پکڑ اس کو پکڑ پکڑ ارے ارے دیکھ ارے دیکھ چاخو نکال آئی ہے ارے لکڑی ہے بابا لکڑی سے اتا چمک رہے تو ان کو لکڑی سے فکر نہیں ہے اس کے ہاتھ میں دکھ رہا ہے اوہ یہ ہاتھ میں آ گیا مگر انہوں چاخو بتا کے جا رہے تیز کرو بول رہے ان پہ پھول برسا رہے اور ہمارے بچوں کو لے جا کر دلیتوں کے بچوں کو لے جا کر غریبوں کے بچوں کو لے جا کر ان کی تاج پوشی کرتے ہیں حضرت پولیس میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہمارے بطن عزیز میں ہو رہا ہے اور بی جے پی کا جو بھی نیتا آتا یہ نہیں تشتی کرن کی راج جیتی کرتی ہے مندلس تیلنگانہ کو آئے کے اپیزمنٹ کرتے ارے تیلنگانہ کے چیف وینسٹر یادادری میں بارہ سو کورڑ کی مندر بنایا بارہ سو کورڑ کی عالی شان مندر بنایا تم اس پہ کیا بولیں گے بولو نہیں بولیں گے اس پہ اچھا وہ یادادری کی مندر میں اس میں شینڈ لیئر کون لگا ہے معلوم آپ کو کون لگا ہے شینڈ لیئر معلوم مندر میں آپ کو اب بی جے پی کو معلوم ہوں گا تو انہیں جا کے دیکھ کے بھولیں شینڈ لیئر شینڈ لیئر کون لگا ہے معلوم آپ کو معلوم کاؤسر آپ کو معلوم ہے آپ کو ہاں ایک مسلمان وہ شینڈ لیئر دیا لگاؤول کے مندر میں یہ بھارت ہے انہوں کاروار کرتے مگر لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ مسلمان کے پاس شینڈ لیئر کا ایکسپورٹ ہے وہ انہوں بنا کے دیئے یہ بھی حقیقت ہے تو یہ تلنگانہ میں ہوتا ہے اور بی جے پیس سے نفرت کرتی ہے ہمارے کو چیچ اندرشے کر راؤ جو کر رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی مقالفت نہیں ہے وہ اپنے مذہب پر چل رہے ہیں ہم اپنے مذہب پر چل رہے ہیں سب کو اپنے مذہب پر چلنا چاہیے یہی تو اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تیزیب ہیں تو بھارت ہے اگر ہیدر آباد کے مسلمان کی تیزیب الگ ہے تو کیرلا کے مسلمان کی تیزیب الگ ہے اگر کیرلا کے مسلمان کی تیزیب الگ ہے تو ایک ٹاملناڈو کے مسلمان کی تیزیب الگ ہے اگر ایک ممبئی میں ایک مسلمان کی تیزیب الگ ہے تو مرٹوڑا کے مسلمان کی تیزیب الگ ہے یہ ملک میں اتنی تیزیب ہیں یہاں پر بریانی کھلائی جاتی اور انگاباد میں نان کھلی کھلائی جاتی یہ تیزیب کا حصہ ہے مگر بی جے پی کو ایک ہی بات بولتی نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہونا ایک جھنڈا ایک کلچر ایک مذہب باقی سب برخاص معنی تین چیز ایک مذہب ایک کلچر ایک جھنڈا جھنڈا تو ایک ہی ہے مگر آپ جھنڈے کو کب مانیں جب آپ کا بین ہٹ رہا تھا اس سے پہلے تو ارگنائزر میکزین میں لکھا گیا تھا یہ تین رنگ اشوب ہے لو لے انہوں انہوں بولے نہیں تین ہے اشوب ہے یہ نہیں مانتے اس کو ہم ابے تویر کو ماننے کے لیے کون بولا دیش مان لیا مان لیا تم کوئی ماننا پڑا بات میں اب آرے سیز والے ہم کو سکھا رہے نہیں آپ کو بھارت میں رہنا ہے تو اسلام کی بالا دستی کو چھوڑنا پڑے گا موہن بھگوت صاحب اگر آپ کسی امہ کے پاس جائیں گے کسی ماں کے پاس جائیں گے آپ ایک چار ماں کو بٹھاؤ اس میں ہر قسم کی ماں ہوگی اس کو پوچھو تیرا بیٹا یا تیری بیٹی تُس سے کتی محبت کرتی انہیں بولیں گی میری جان ہے یہ دنیا کی سب دولت چھوڑ دو میری اولاد میرے لیے خیمتی ہے یہ ماں بولتی ہے مگر آپ بول رہے نہیں تمہاری پسند نہیں ہماری پسند ایک کلچر ایک زبان کیسا ہوگا بھارت میں کہاں ہوگا بھارت میں یہ بھارت کی خوبصورتی کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا میں جانتا ہوں کہ آج کی اس تقریر کے بعد بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوگا پینچیش ہوگی اور پینچیش کا علاج ایک ہی ہے میرے پاس زندہ تلی اسمات کے دو خطرے موں میں آیا کر کے ڈال لو میں اپنی زبان کو روکنے والا نہیں ہوں میں بولوں گا برابر اور سنو میری اس بات کو آپ دو ہزار چوبیس میں بی جے پی کو محرا سکتے اس دیش محرا سکتا انشاءاللہ کہاں بی جے پی کی حکومت خود کی طاقت پر بنی اتر پردیش میں ایک گدرات میں دو اور آسام میں تین اب جب مدیہ پردیش میں سرکار بنی کیسے بنی میرے سے نہیں بنی کانگریس کے جو بے اخوف احمق لوگ تھے انہوں موڈی کے پاس پیروں پہ گر گئے ان کے چوبیس میں لے چلے گئے مدیہ پردیش میں حکومت بن گئی کرناٹکہ میں کمارہ سامی اور کانگریس کی حکومت تھی اس میں سے چوبیس پچیس ادھر کلاتھی مارے میں نے بندر بھی دیکھ کے بولتا ہوں گا اببہ میں یہ ایک جھاڑ سے ایک جھاڑ کلاتھی مارتا ہوں یہ بی جے پی میں کتنے کلاتھیا مار کے جارے رہے تم لوگا کرناٹکہ میں ان کی حکومت بن گئی مہراشرہ میں شیو سینہ کانگریس سیکولر بنا دی اس کو کانگریس کے پاس ایک نوٹری کا آفیس ہے جو ان کے پاس آ کے ان کی ملا بولتے ہیں آہ کروں سٹیپ مارتے ہیں سیکولرزم کا کانگریس مل کے تو شیو سینہ کے وہ ایمیلے اس در بھاگ گئے بی جے پی کی سرکار بن گئی نورتیس میں تو ہے ان کی مگر بنگال میں نہیں ہے دوسرے جگہوں پر نہیں ہے تو دو ہزار چوبیس جو لوگ ابھی بول رہے ہیں نہیں نہیں ابھی بھی موقع ہے مگر شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ موڈی کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہونا انہوں کھڑے ہوگے انہوں کھڑے ہوگے میں ہوں فلا نہیں موڈی سے مقابلہ آپ جیسا موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو موڈی بنام حیدراباد مقابلہ ہونا موڈی بنام سکندراباد مقابلہ ہونا موڈی بنام عادلاباد مقابلہ ہونا موڈی بنام محبوب نگر مقابلہ ہونا موڈی بنام کریم نگر مقابلہ ہونا موڈی بنام تلنگانہ مقابلہ ہونا یہ مقابلہ جب ہوگا تب بی جے پی ذرا پریشان ہو جاتے ہیں ارے یہ کیا ہے رے بھائی انہوں آئیں گے ضرور یہاں پہ اور نشانہ لیلہ کو بنائیں گے مگر مجھے معلوم آپ مجھے کتہ چاہتے ہیں سب کے نشانے پر میں ہی ہوں چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو ایک ہی لگتا ان کو کانگریس بولتی نہیں انہوں سیکولر نہیں ہے بی جے پی بولتی انہوں ملک کے وفادار نہیں ہے آپ کیا دکانہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں چاچا کی آپ کی دکان کے پاس میں کبھی نہیں گیا نہ جاؤں گا انشاءاللہ سب کھلا adım ہوتا ہی پی Zoo ہوتا ہوتا ہودا ہ oriented بسیت کرت سب کھلا chem ہوتا 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 ہرم removed бدیس بی ت Lew Future